نعمدوہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد عید کی نماز کے متعلق دار العلوم دیوبن کے فتوے کا خلاصہ یعنی عید کی نماز کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی کیا گھروں میں عید کی نماز ہوگی اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ وضاحت پیش کروں گا دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں یا عیدگاہ میں پانچ لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے وہ تو مسجد میں یا عیدگاہ میں پڑھ لیں گے باقی عام لوگ جن کو عیدگاہ یا مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے وہ گھر میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کے متعلق دار العلوم دیوبن کے فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر گھر میں عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کچھ شرائط ہیں نمبر ایک جس گاؤں میں پہلے سے جمعہ کی نماز ہوتی ہے اسی گاؤں میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر دو امام کے علاوہ تین بالغ مرد ہونا ضروری ہے یعنی ایک امام اور تین بالغ مرد مقتدی ہونا ضروری ہے نمبر تین اپنے گھر کی بیٹھک یا باہری کمرہ یعنی ایسا کمرہ جہاں ہر کوئی آ سکے اور جا سکے یعنی مینڈور سے لگا ہوا کمرہ جس کو ہمارے آندرہ کی زبان میں ورنڈہ کہتے ہیں اگر کسی گھر میں ورنڈہ ہے یا مہمان اگر ہمارے سے ملاقات کے لیے آئے تو مہمانوں کو بٹھا کر بات کرنے کے لیے گھر میں کوئی آلک سے کمرہ ہے تو ایسے گھر میں اسی طرح بڑے بڑے اپارٹمنٹوں میں یا بیللنگوں میں نیچے پارکنگ پلیس ہوتا ہے پارکنگ پلیس میں ہر کوئی آ سکتا ہے جا سکتا ہے ایسا پارکنگ پلیس اگر کسی گھر میں ہے تو ایسے گھر میں عید کی نماز مینڈ دور کھلا رکھ کر پڑھ سکتے ہیں نمبر چار لاکڈون میں ہر علاقے کی حالت الگ الگ ہے اس لیے اپنے علاقے کے مقامی معتبر علماء سے اپنے علاقے کی حالت سنا کر اجازت حاصل ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھے کیونکہ ہر علاقے کی حالت وہاں کے مقامی علماء ہی جانتے ہیں اس لیے علماء سے اجازت لینا ضروری ہے دوستو گھر کے اندر عید کی نماز پڑھنا کن لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے وہ بتاؤں گا نمبر ایک جن لوگوں کو پولیس کی طرف سے روپ ٹوپ ہے ان کو گھر میں عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے نمبر دو امام کے علاوہ یہ ایک آدمی یا دو آدمی ہی ہے تو ایسے وقت میں عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ امام کے علاوہ تین بالغ مرد ہونا ضروری ہے تب ہی عید کی نماز کی جماعت بنا سکتے ہیں اگر اس سے کم لوگ ہیں تو پھر عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے نمبر تین جس گھر میں ورنڈا نہ ہو پارکنگ پلیس نہ ہو مہمانوں کو بٹھا کر بات کرنے کا کمرہ نہ ہو ایسے گھر میں عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے حال میں یا بیڈروم میں عید کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے دوستو اب میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں گا وہ یہ کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے اگر کسی کو یاد ہے تو عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھے اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھے دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا ہے تو نماز پڑھ کے دعا کر کے ختم کر دے عید کی نماز کے بعد خطبہ نہ بھی پڑھے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو عید کی نماز کا موقع نہیں ملا وہ عید الفطر کے دن چاشت کی نماز چار رکعت ادا کر لے چاشت کی نماز پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ عید کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے دوستو اب جو مسائل میں آپ کو بتایا ہوں یہ مسائل صرف دوہزار بیس رمضان کے لیے ہے آئندہ سالوں میں بھی رمضان جب آئے گا تو اس وقت اپنے علماء سے مسائل معلوم کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو علماء اکرام سے مسائل معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ